ناظرین اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر شاہ نصور صاحب نے کافی انکشافات کیے ہیں انکشافات جو ہیں وہ حکومت کے حوالے سے ہیں کہ حکومت جو ہے کیوں پریشان نظر آ رہی ہے اور دوسری جانبیلوچستان عوامی پارٹی کو بھی دوریاں اختیار کی ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دیکھئے کہ بھئی آپ نے چالان جو ہے یہ ایسا کیسے پیش کیا ہے ایسا پولیس دارت ہو کہا ہے یہ لیکن وہ کمزور چالان کئی مقدمات کے ایسے ہیں جو پیش کیے جارہے ہیں اور اس میں بہت بڑی تعداد میں یہ بات میں دوبارہ یہاں پہ بتانے چاہوں گا کہ بیس ہزار کے لگ بگ لوگوں کی شناخت ہوئی ہے اور اس میں سے کچھ سولہ ہزار بیان ہوتا ہے کوئی دلتار ہیں یا شاید دلتار کرنا ہے ہزاروں میں تعداد ہزاروں میں نمبر ہیں تو اس لیے اگر یہ کس کو کس کی کیا ایف آئی آر کاٹ نہیں تکیں لوگوں کی زندگیاں سٹیکس پر ہیں تو براہ کرم ہمارے جو بھی آہ 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 کیا آہ کیا لائنفورچنگ ادار ہیں پولیس ہی ظاہر ہے کر رہی ہے تو پولیس بہت احتیاط اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں اس میں کہ آہ اور ظاہر ہے کہ پھر یہ اگر میں نے کل بھی بات کی تھی اگر اسپیس دیں گے عدازتیں اور یہ چالاں گے تو یہ معاملہ پھر فوج عدازتوں پر صلاح جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں تو دھیان رکھیں کہ کونسی دفعہ لگا رہے ہیں کہ اس پہ لوگوں کی زندگیاں اس پہ سٹیکس پہ ہیں اور اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے یہ نو مئی کا تو اس کے بعد اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک ہم لوگ جیسے وہ میڈیکل یہ سرجری میں کہتے ہیں کہ ایک پری آپ آپریشن سے پہلے کی تیاری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک آپریشن اور پھر ایک پوسٹ آپ ہوتا ہے تو پوسٹ آپ کیئر جو ہے وہ زیادہ بہت زیادہ امپورنٹ ہوتی ہے ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپریشنی کلوجر نہیں ہوا مطلب کھولا ہوا ہے یا سرجری سے چل رہی ہے تو وہ اس کو کس انداز میں کلوز کرنا ہے اور سانحہ اتنا بڑا پیش آیا ہے دیکن یہ کہ اس کے بعد جو جس طرح معاملات آگے چلے ہیں خاص طور پر جو میں نے آپ سے کہا نہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ استغاثہ ایف آئی آر بہت مناسب کوئی اس میں بے گناہ جو ہے وہ رگڑے میں نہ آئے نہ کہیں یہ شکایات ہوں کہ جی وہ پولیس جو نچلا جو نچے کی سٹاف کے لوگ ہیں پیسے مانگ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جیسے آئی جی پنجاب جو آئے انہوں نے کہا کہ ہم اپیل کریں گے اس پہ تو آج اپیل نہیں ہوئی تو یقیناً ایک معاملات پہ خود غور ہو رہا ہوگا دپارٹمنٹس میں کہ یہ کس طرح سے ہے اور کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی اس کا تاثر اچھا نہیں جائے اور وہ شاک این آف والا کام بھی اگر کم کریں گا تھوڑا سا شاک این آف یہ کہ تھاپے اور کورا میں گل گئے اس کو اٹھا دیا اس کے تھاپ اس کو بھی ذرا کم کر کے اور ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور بڑی ریاست کے اندر ایک لوگوں میں بیچینی ہے پریشانی ہے تو اس کو ایک طریقے کے ساتھ آگے لے جائے جائے کوئی مطلب کون سا مقدمہ کہاں جانا ہے کیا ایف آئی ایر کرتے ہیں یہ پولیس کا تھا تو بہت ذمہ داری کے ساتھ براہ کرم آگے اور عزالتوں سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو خاص طرح پر دور کورٹس ہیں یہ نوزی تینکیو پر ووچنگ ایسے یہ ماری ویڈیوز کو پسند کرتے رہیں ہم داخل شاہد مصور صاحب یہ تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچاتے رہیں گے ان کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے پرنٹرن الیکٹرونک میڈیا میں ان کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے اور جیسے کہ انہوں نے ڈیٹیل میں آپ کو تمام نیوز سے آگاہ کیا ہے اور نمبر وقت میں حکومت کیلئے کیا سپرائز ہو سکتے ہیں اور تو ناظرین کل بھی مریم بھواز صاحبہ نے اپنا ایک شاندار قسم کا ایوی جلسہ کیا ہے اور ان کی مہم جو ہے ان کا آگاز ہو چکا ہے سیاسی مہم انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ایک طرف عمران خان صاحب جو ہے وہ زمان پارک تک ہیں اور زمان پارک میں کارگنان ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی گفت و شنید جو ہے عمران خان صاحب کی سنتے ہیں اور ان کا پیغام جو ہے وہ حصول ہوتا ہے اور ڈیلی وائز پہ کارگنان اور جو بھوکلا کمیونٹی ہے وہ بھی حاضر ہوتی ہے اور ناظرین دوسرے بھی جتنے بھی شکار ہیں حارون رشید صاحبہ بڑے بڑے نام ہیں تمام کی تجزیات ہم آپ تک اس چینل کے تو آپ پوچھاتے ہیں اور جلد ہی انشاءاللہ آپ کو سننے میں ملے گا عمران ریاض خان صاحب کے بھی تمام تجزیات جو ٹی وی چینلز پر آتے ہیں انشاءاللہ تمام آپ تک بروقت پہنچائیں گے لیٹر سٹیٹس جتنی بھی اپڈیٹس ہیں اور بریکنگ نیوز وغیرہ جتنی بھی آتی ہیں ہمانتوک چاہیں گے اور انکریب جیسے ہی مران خان صاحب جیسے جنگسوں کا بھی رقاض اگر کریں گے انشاءاللہ جب نبلاگ لائیو جو ہے کو دکھائیں گے اور اس کے لئے لازمی ہے ناظرین کیا آپ لوگ اس ویڈیو کو سبسکرائب چینل کو سکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں کبھی لازمی کیجئے گا اور ناظرین جو لوگ کمپیٹ دیکھتے ہیں ان کا خانصور بہت شکریہ ہے اور جو تھوڑا بھی دیکھتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ہے باقی آنے والا وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جہاگیر ترین صاحب کافی متحرک نظر آ رہی ہیں اور ڈیلی ان کی کافی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو جو پیس کافرس کر کے چھوڑ رہی ہیں پیری آئی کو جہاگیر ترین کے گروپ کو جوائن کر رہے ہیں اور ان قریب تین سے چار دنوں آپ دیکھیں گے کہ نیا نام پارٹی کا ایک نیا نام جاری کر دیا جائے گا حالانکہ اس کے اندر کافی جو چھینہ گروپ ہے انہوں نے بھی واضح طور پر کہا تھا کہ ہم نئی پارٹی کے مقالف کرتے ہیں اور ایسے ہی پریشر گروپ بنا کر رکھیں لیکن اکثریت نے کہا کہ نہیں جو ہمیں نئی پارٹی کا نکات کرنا چاہیے کیونکہ ووٹر جو ہے نئی پارٹی کے ہی ووٹ دے سکتا ہے جو پیڈی ایم کا جماعت و کا ٹولہ ہے اس کو ووٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتا اور ووٹر کو اگر ووٹ حاصل کرنا ہے تو آپ نئی جماعت بنانا پڑے گی اس اکثریت کے بنات پر انہوں نے پر نئی جماعت بنانے کا ایک آیادہ کیا ہے اور انہوں نے دو سے تین دنوں میں آپ ان کو نئی جماعت کا اعلان ہوتا نظر آئے گا اب تک کریئے ناظرین thank you for watching میاد رکھی اللہ فیض